اعوذ باللہ احمد نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالی نے قومیں اور قبیلیں انسانی پہچان کے لئے بنائے ہیں میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں ایک قدیم پشتون قبیلہ یعنی تنولی قبیلہ کی تاریخ اور تعرف پر مبنی ایک انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تنولی کون ہے تنولی کہاں سے آئے کہاں کہاں انہوں نے ہجرت کی کس جگہ انہوں نے اپنی ریاست قائم کی اور کتنا عرصہ وہاں پر حکمرانی کی تنولی ریاست کے حکمرانوں کا حوال کیا ہے اور آج کل تنولی کہاں کہاں آباد ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تنولی قبیلہ افغانستان اور پاکستان میں آباد ہے اس قبیلے کو تنولی تناولی اور افغانستان میں تنوخیل بھی کہا جاتا ہے اس قبیلہ کی اصل کے بارے میں دو روایات پائی جاتی ہیں ایک روایت کے مطابق تنولی ترک برلاس قبیلہ کے زیلی شاہ ہے جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ پختون قبیلہ بٹانی کی غلزہی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں تاریخی روایات اور معلومات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو دوسری روایت حقیقت کے زیادہ قریب دکھائی دیتی ہے اور تنولی قبیلہ کے اکثر افراد بھی اسی روایت کو تسلیم کرتے ہیں تنولی قبیلہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ غزنی کے قریب درہ تنوبل کے مقام پر مقیم تھے جس بنات پر اس علاقے کی نسب سے ان کو تنولی کہا جاتا ہے ناظرین نو سو اکتر عیسوی میں جب سبکتین نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت بڑی تعداد میں تنولی اس کے ساتھ ہندوستان کی طرف آئے اور انہوں نے سوات اور بونیر کے علاقوں میں آ کر اپنا مسکن بنائے ہا سن سولہ سو سنتالیس عیسوی تک یہ اسی مقام پر رہے اس کے بعد جب یوسف زی قبیلہ نے سوات پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو اس وقت سردار چاڑا خان اور سردار مارا خان کی قیادت میں تنولی قبیلہ کے افراد ہجرت کر کے مہابن کے علاقوں میں آ کر عباد ہو گئے اس وقت اس خطے پر ترکوں کا قبضہ تھا تنولیوں نے یہ علاقہ ترکوں سے زبردستی چھین لیا اور اس کا نام اپنی قوم کی نسبت سے تناول رکھا اور یہاں پر اپنی ریاست قائم کی اسی خطے میں موجود ایک قصبہ عام کی نسبت سے اس ریاست کا نام بعد ازان ریاست عام رکھ دیا گیا تنولی پشتون جنگجو قبیلوں میں سے صفے اول کا جنگجو قبیلہ ہے تناول میں سردار چاڑا خان اور سردار مارا خان نے دو علاقہ کے اپنے اپنے نام کیے جن میں سے ایک اپر تناول اور دوسرا لوہر تناول کہلائیا اپر تناول چاڑا خان جبکہ لوہر تناول مارا خان کے حصے میں آیا انہی کی نسبت سے بعد ازان تنولی قوم کی دو بڑی شاخیں وجود میں آئیں چاڑا خان کی اولادیں ہندوال تنولی جبکہ مارا خان کی اولادیں پلال تنولی کہلائیں ریاست عام پر حکمرانی کرنے والے زیادہ تر حکمرانوں کا تعلق اپر تناول سے تھا جب تنولیوں نے سوا سے ہجرت کی تو اس وقت ان کا ایک گروہ ہزارہ میں آ کر عباد ہوا ہزارہ کے تنولی ہند کو زبان بولتے ہیں جبکہ سوابی بونیر اور مردان کے علاقوں میں عباد تنولی پشتو زبان بولتے ہیں تنولی خاندان کی اٹھاون پشتو نے ریاست عام پر حکمرانی کی اٹھارویں صدی کی آغاز میں ریاست عام کے تحت بقیدہ طور پر حکومت قائم ہوئی ریاست عام پر حکمرانی کرنے والے میروں اور سرداروں کا دور کچھ یوں ہے سن سترہ سو دس ہیسی سے سترہ سو تیس تک انور خان تنولی نے یہاں پر حکمرانی کی سترہ سو تیس سے سترہ سو پچپن تک بہادر خان تنولی حکمران بنے سترہ سو پچپن سے سترہ سو تیراسی تک صوبہ خان جن کا اصل نام زبردست خان تنولی تھا وہ حاکم بنے سترہ سو تیراسی سے سترہ سو تیرانوے تک حیبت خان تنولی سترہ سو تیرانوے سے سترہ سو اٹھارہ تک میر نواب خان تنولی حاکم ہوئے سترہ سو اٹھارہ سے اٹھارہ سو چوالیس تک سردار پائندہ خان تنولی نے حکومت کی سن 1844 سے 1868 تک میر جہانداد خان تنولی سن 1868 سے 1907 تک میر اکرم خان تنولی حاکم ہوئے 1907 سے 1936 تک میر زمار خان تنولی جبکہ اس ریاست کے آخری حکمران فرید خان تنولی نے سن 1936 سے 1971 تک ریاست عام پر حکمرانی کی ناظرین سن سترہ سو پچپن میں تنولی سردار صوبہ خان نے احمد شاہ عبدالی کی حکومت کی برتری تسلیم کر لی جب احمد شاہ عبدالی ہندوستان کی طرف بڑھا تو صوبہ خان کی قیادت میں تنولی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد احمد شاہ عبدالی کے ساتھ موجود تھی انہوں نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں عبدالی کا ساتھ دیا اور اس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تنولی قوم کے سردار میر پانیدہ خان تنولی کی سکھوں کے خلاف مضاہمت اور بغاوت تاریخ میں انتہائی مشہور ہے جب مہاراجہ رنجیس سنگھ کامیابیاں سمیڑتا ہوا پشاور کو فتح کر کے آگے بڑھا تو ہزارہ کے گورنر ہری سنگھ ناولہ نے تناول کے علاقے کو سکھ راج میں شامل کرنے کی کوشش کی مگر پانیدہ خان نے اس کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کر دیا پانیدہ خان نے سب سے پہلے صوبہ خان کے خاندان کی سرکشی کو کچلا سن اٹھارہ سو اٹھائیس میں سکھوں کے خلاف اپر ہزارہ میں مضاہمت کو منظم کرنے کے لیے پھلوڑا کی ریاست اور حکومت اس نے اپنے بھائی مدد خان کو دے دی اس نے سن اٹھارہ سو چونتیس میں اوگرو کی وادی پر بھی قبضہ کر لیا پانیدہ خان کی سکھ فوج کے ساتھ بہت سی جنگیں ہوئیں مگر سکھوں کو کوئی کامیابی نہ مل سکی سکھوں کے بعد جب انگریز سرکار نے برے سگیر میں اپنے قدم جوانا شروع کیے تو انہوں نے خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا انہوں نے تناول کو بھی اپنے زیرے نگی کرنے کی کوشش کی مگر تنولی قوم کی مضاہمت دیکھ کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور آخر سن اٹھارہ سو چالیس کی مضاہمت کے بعد انگریزوں نے ریاست عام کی خودمختار حیثیت کو تسلیم کر لیا خطے کی دیگر ریاستوں سے ہٹ کر ریاست عام کے حکمرانوں نے انگریز سرکار کی کرنسی اور ڈاک ٹکڑ بھی استعمال نہیں کیے بلکہ اپنی کرنسی اور ڈاک ٹکڑ جاری کیے انیس سو سنتالیس کو قیم پاکستان کے وقت بھی ریاست عام نے پاکستان کے ساتھ ایک خودمختار ریاست کے طور پر علاق کیا اٹھائیس جولائی سن انیس سو انتر کو ریاست عام کو بقاعدہ طور پر ریاست پاکستان میں زم کر دیا گیا مگر انیس سو اکتر تک سردارانے تنولی اپنے آپ کو میر ہی کہلاتے رہے سن انیس سو اٹھ سٹھ میں جب تربیلہ ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اس وقت ریاست عام کے بہت سے علاقے دنیا کے نقشے سے مٹ گئے تنولی قوم کی ایک سو سے زائد زیالی شاخے ہیں جن میں سے شیرخانی بگیال خیل ٹکرال خیل ارگنال خیل کلوال خیل دفرال خیل بدکریال خیل متیال خیل جودال خیل یاسیال خیل صوبہ خیل سنال خیل سیدال خیل ساریال خیل عبدوال خیل لہال خیل لدھیال خیل کیگڑال خیل دریزال خیل حیبت خانی خیل رمال خیل شنکیال خیل مصد خان خیل جلوال خیل پائندہ خیل قاسم خیل اور حیدر خیل انتہائی نمائیہ ہیں ناظرین پشاور میں موجود اسلامیہ کالج پشاور اس کی تعمیر کے وقت سرکاری خزانے کے ساتھ ساتھ مقامی عمراء نے بھی بہت زیادہ وادی معاملت کی اس زمانے میں ریاست عم کے حکمران خان زمان خان تنولی نے کالج کی تعمیر کے لیے ذاتی جیب سے ایک لاکھ روپے کی خطیر رقم مہیا کی ناظرین اس وقت پاکستان میں تنولی قمیلہ کے لوگ ہریپور منسیرہ ایپٹاباد بڑگرام کوہستان سوابی مردان بنیر پشاور کوہاٹ تناول کراچی اٹک اولپنڈی کوئٹا اور مزفراباد جبکہ جمہو کشمیر میں سری نگر اور افغانستان میں غزنی پکتیا اور لوگر کے صوبوں میں کسرہ سے آباد ہیں جبکہ ان کی متشر آبادیاں افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی پائی جاتی ہیں ناظرین تاریخ کبھی متفقہ نہیں ہوتی اور اس میں اکثر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں